اسلام علیکم ناظرین آج میں آئی ہوں کلہ روحطاس جو کہ جہلم کے قریب واقعہ ہے اور یہاں پہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ فیملیز کے ساتھ یا ویسے گروپ ٹورز میں آئیں تو یہاں پہ آپ کو کتنا مزا آئے گا اور آپ یہاں پہ کتنا انجرائی کریں گے تو پلیز میرے ساتھ رہیے گا جی تو ناظرین یہ ہے کلہ روحطاس جو کہ تقریباً 400 سال پہلے جو بادشاہ تھے یہاں کے شیر شاہ سوری انہوں نے تعمیر کروایا تھا اور مجھے یہاں پہ بہت زیادہ مزا آ رہا ہے اور یہاں پہ کوئی اتنا حاصرش نہیں ہے اور لیکن پھر بھی بہت مزا آ رہا ہے اتنی ٹھنڈی ہوا ہے اتنا پیارا سین ہے یہاں کا اور بہت زیادہ یعنی انجرائی کریں یہاں پہ جینا آپ فیملیز کے ساتھ بھی جینا یہاں پہ آ سکتے ہیں بہت زیادہ یہ انجرائیبل چیز ہے اور یہاں پہ ہسٹوریکل چیزیں یعنی دیکھ کے اتنی عجیب سے فیلنگ آ رہی ہے کہ یعنی کہ پرانی چیزیں دیکھنے کا اپنا ایک مزا ہے جی تو ناظرین ابھی میں یہ جس جگہ پہ بیٹھی ہوں یہ بہت زیادہ مزے کی اور امیزنگ جگہ ہے کیونکہ یہاں سے پورا قلعہ نظر آتا ہے اور یہ جو آپ میرے رائٹ سائٹ پہ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ چوڑی اور مضبوط دیوار ہے اور یہ اس ٹائم کے قلعے کے دفاع کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی تھی تاکہ اس میں قلعے کے جو فوجی ہیں سپاہی ہیں وہ زیادہ نہ گھوم سکیں اور ساتھ ساتھ اس کا دفاع بھی ہوتا رہے جی تو ناظرین میرے پیچھے فصیل ہے جس کی اس وقت آٹھ ہزار پانچ سو چھپن سیڑیاں بنائی گئی تھی اور یہ بہت زیادہ ایک انٹرسٹنگ اور اٹریکٹیو چیز ہے تو آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں جی تو ناظرین ابھی یہ جو میرے ساتھ ہے یہ دیکھنے میں تیک جیل ٹائپ چیز لگ رہی ہے تو چلیے آئیں دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے کافی وزنی درواز ہے اس کا واؤ یہ تو بہت ہی مزے کی چیز ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت یعنی کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں فصیل کے سب سے اوپر والے یعنی سب سے ٹاپ حصے پہ جو ہے وہ آ چکی ہوں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا شہر کلیر نظر آ رہا ہے ہر چیز اور اس سے اس ٹائم کے فوجیوں کو کتنی زیادہ یعنی کہ ملتی ہوگی کہ جس طرح بہت اکمال کا ویو ہے یہاں پہ اور پرانے زمانے کے سپائیوں کو پتہ لگ جاتا ہوگا کہ کوئی بگر فوج حملہ کریے تو آسانی سے وہ اس کا اندازہ لگا سکتے تھے یہ اس میں پرانے زمانے کی انتے لگی ہوئی ہیں اور دیکھا جائے تو اس وقت کے لحاظ سے اس میں بہت اچھی چنائی کی گئی ہے اور یہ سچ میں بہت زیادہ امیزنگ اور ونڈرفل جگہ ہے ابھی آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کتی ساری جھاڑیاں ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ رہائش کا کوئی خاصا انتظام نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ بھی کوئی بادشاہ کبھی یہاں پہ آ کے رہا نہیں ہے ہاں ایک دفعہ اکبر بادشاہ جو ہے وہ یہاں پہ آیا تھا لیکن وہ بھی خیموں میں آ کے رہا تھا کیونکہ یہاں پہ رہائش کا کوئی بندبست نہیں ہے ابھی یہ جو آپ جگہ دیکھنے ہیں کوئی چھوٹی کوئی بڑی یہ اس ٹائم جب ان کے سگر کوئی دشمن جو ہے وہ حملہ کر دیتا تھا تو وہ اس ان چھوٹی چھوٹی سرنگوں کے ذریعے یہاں سے وہ تیر انتازی کرتے تھے اور اور بھی اس ٹائم پہ ان کے پاس جو جو اسل ہے یہاں جو بھی اوزار ہوتے تھے وہ پھر یہاں سے اپنے جو ہے کلے کو پروٹیکٹ کرتے تھے اور یہاں سے دشمن کے ساتھ جنگ کرتے تھے جی دنوازرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں مان سن کے کلے میں شہوس میں محل میں آ چکی ہوں اور کہاں یاد رہے کہ وہ اکبر بادشاہ کا سوسر بھی تھا اور ان کی جو ہے وہ خوج کا سربراہ بھی تھا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سامنے میں کیا ہے وہی ہی پھر چکی ہے اور بلکل ہی جس نے پیو آج رہا ہے کہ میں نے پیو آج رہے کہ میں نے پیو آج رہے کہ کیا ہے بہت سے زیادہ خوبصورت اور ملاعی سے انسانی خیلی کی سبنا آئی ہے اس کی دیکھیں ہار چیز کتھی خوبصورت ہے اگر آپ فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آئیں تو اپلان کیا ہے تو ضرور آئیں کیونکہ یہ بہت زیادہ خوبصورت اور یہاں پہ آئیں اپنے بچوں کو ہسٹری سے ریلیٹر چیزیں بتائیں اور یہاں پہ خوب انجائی کریں اور یہ قلعہ بہت زیادہ میں خوبص ہے ہم بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ مزہ آرہا ہے کسی بھی قسم کا یہاں پہ چیزیں تو کھانیاں ٹائپ لیکن دہلین کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ بس احساس ہوئی ہے ابھی یہ جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں اس درہ غور سے دیکھئے یہ ابھی اپنی ویسی حالت میں تو نہیں موجود ہے ٹوٹی پھوٹی ہے لیکن یہ اس وقت راجہ مان سنگھ کا جو ہے ممحل کہلایا جاتا تھا جو کہ اکبر بارشا کے سسر تھے جی تناظرین اس قلعے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ قلعہ تمیر ہوا تھا اسے تمیر کرنے کے لیے تین لاکھ مزدور لگائے گئے تھے اور وہ انہوں نے سات سال کے عرصے میں اس قلعے کی تمیر مکمل کی تی بھی کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کے بارے میں جب یہ مکمل مکمل ہو چکتی تھی اس کی تمیر تو قلعہ وہ شیر شاہ سولیہ زندگی نہیں تھے آپ کو یہی مکمل شاہ نہیں انتقال کر گئے وہ اگلان نے یہ کی الحظے بھی نہیں دیکھاکا ہے میرے پیچھے ہے رانی کا محل جو کہ اس کیلئے کا حصہ تو نہیں ہے لیکن یہ جو ہی ہندو طرز کی ایک امارت امیر کی جئی ہے جیدن آزرہین یہ سیاج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو اس بڑے اور تعلیقی قلعے کی سیر کروائی تو امید آپ کو مزا آیا ہوگا اور آپ کو مزا آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ